تب زوفر نماتی نے جواب دیا اسی لیے میرے خیال مجھے جواب سکھاتے ہیں اس جلد بازی کی وجہ سے جو مجھ میں ہے میں نے وہ جھڑکی سن لی جو مجھے شرمندہ کرتی ہے اور میری عقل کی روح مجھے جواب دیتی ہے کیا تو قدیم زمانہ کی یہ بات نہیں جانتا جب سے انسان زمین پر بسایا گیا کہ شریروں کی فتح چند روزہ ہے اور بے دینوں کی خوشی دم بھر کی ہے خواب سکا جاہو جلال آسمان تک بلند ہو جائے اور اس کا سر بادلوں تک پہنچے تو بھی وہ اپنے ہی فضلہ کی طرح ہمیشہ کیلئے فنا ہو جائے گا جنہوں نے اسے دیکھا ہے کہیں گے وہ کہاں ہے وہ خواب کی طرح اڑ جائے گا اور پھر نہ ملے گا بلکہ وہ رات کی رویا کی طرح دور کر دیا جائے گا جس آنکھ نے اسے دیکھا وہ اسے پھر نہ دیکھے گی نہ اس کا مکان اسے پھر کبھی دیکھے گا اس کی اولاد غریبوں کی خوشاہ مت کرے گی اور اسی کے ہاتھ اس کی دولت کو واپس دیں گے اس کی ہڈیاں اس کی جوانی سے پر ہیں پر وہ اس کے ساتھ خاک میں مل جائیں گی خواہ شرارت اس کو میٹھی لگے خواہ وہ اسے اپنے زبان کے نیچے چھپائیں خواہ وہ اسے بچھا رکھے اور نہ چھوڑے بلکہ اسے اپنے موں کے اندر دبا رکھے تو بھی اس کا کھانا اس کی انتڑیوں میں بدل گیا ہے وہ اس کے اندر افعی کا زہر ہے وہ دولت کو نکل گیا ہے اور وہ اسے پھر اگلے گا خدا اسے اس کے پیٹ سے باہر نکال دے گا وہ افعی کا زہر چوسے گا افعی کی زبان اسے مار ڈالے گی وہ دریاؤں کو دیکھنے نہ پائے گا یعنی شہد اور مکھن کی بہتی ندیوں کو جس چیز کے لیے اس نے مشکت کھینچی اسے وہ واپس کرے گا اور نگلے گا نہیں جو مال اس نے جمع کیا اس کے مطابق وہ خوشی نہ کرے گا کیونکہ اس نے غریبوں پر ظلم کیا اور انہیں ترک کر دیا اس نے سپردستی گھر چھینہ پر وہ اسے بنانے نہ پائے گا اس سبب سے کہ وہ اپنے باطن میں اسودگی سے پاکف نہ ہوا وہ اپنی دل پسند چیزوں میں سے کچھ نہیں بچائے گا کوئی چیز ایسی باقی نہ رہی جس کو اس نے نگلانا ہو اس لیے اس کی اقبال مندی قائم نہ رہے گی اپنی کمال اسودہ حالی میں بھی وہ تنگی میں ہوگا پر دکھیارے کا ہاتھ اس پر پڑے گا جب وہ اپنا پیٹ بھرنے پر ہوگا تو خدا اپنا کہرے شدید اس پر نازل کرے گا اور جب وہ کھاتا ہوگا تب یہ اس پر برسے گا وہ لوہے کی ہاتھیار سے بھاگے گا لیکن پیتل کی کمان اسے چھیت ڈالے گی وہ تیر نکالے گا اور وہ اس کی جسم سے باہر آئے گا اس کی چمکتی نوک اس کے پتے سے نکلے گی دہشت اس پر چھائی ہوئی ہے ساری تاریخی اس کے خزانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے وہ آگ جو کسی انسان کی سلگائی ہوئی نہیں اسے کھا جائے گی وہ اسے جو اس کے ڈیرے میں بچا ہوا ہوگا بھزم کر دے گی آسمان اس کی بدی کو ظاہر کر دے گا اور زمین اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اس کے گھر کی بڑھتی جاتی رہے گی خدا کے غزب کے دن اس کا مال جاتا رہے گا خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور اس کے لیے خدا کی مقرر کی ہوئی مراس یہی ہے آمین